احسان کے اندر کیسے کیسے تضادات ہیں کہ وہ دھوکے کو فریب کو جھوٹ کو اور دوسروں کو چیٹ کرنے کو سمارٹنس سمجھتا ہے اور اس کو وہ بالکل جائز سمجھتا ہے اور اس کے برقس ایک حلال اور جائز کام کو جائز طریقے کو برا بھلا کہتا ہے اور اس پر اتراز کرتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ خواہ ریلیجس طبقہ ہو یا نون ریلیجس اسلام کے علاوہ دوسرے معاشروں میں اور دوسرے عدیان میں کہیں بھی ایسا نہیں کہ پولیگیمی یا تعدد ازواج کا کونسپٹ نہ ملتا ہندوستان میں مسلمانوں کی نسبت ہندو کے ہاں پرسنٹیج زیادہ ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے یا دوسری شادی کرنے کا مسلمز کی نسبت بھی پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ عیسائیت میں کچھ صدیاں پہلے اس پر پابندی لگائی گئی اور وہ بھی قانونی پابندی ہے اس قانون کے باہر جو بھی کوئی کرتا ہے وہ اس کے اپنے ثواب دیت پر ہے لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں یا باقی پیغمبروں کو مانتے ہیں ان کے ہاں بھی تعدد ازواج تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبی یا رسول نہیں ہے جنہوں نے زیادہ شادیاں کی ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ عضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ بھی شادی کریں گے اور پھر اسی طرح یہود کے ہاں بھی ہندووں کے ہاں بھی چائنیز میں یونانیوں میں ہر جگہ اس کا کانسپٹ پائے جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسلام نے پہلی دفعہ اس کو انٹروڈیوز کیا ہے سارے ہی معاشروں میں کسی نہ کسی شکل میں اور جو سیکلر معاشرے ہیں ان میں تو خیر کوئی بھی حد مقرر ہی نہیں جو شخص جہاں تک بھی جانا چاہے کوئی لیمٹ ہی نہیں وہاں تو مکمل آزادی ہے وہ آزادی آزادی کے نام پر سب اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن دوسرے انسانوں کے حقوق دیتے ہوئے ایک پابندی کے طور پر ان سب چیزوں کو کرنا ناجائز قرار پاتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ عیسائیوں میں بھی جو مورمن چرچ ہے اس نے ایٹین ففٹی ٹو میں عوامی طور پر یہ ڈیکلیئر کیا کہ اس کی اجازت ہے یعنی اصلاً اس کی اجازت ہے اور بائبل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے پھر اسی طرح عیسائیت میں بہت دفعہ یہ ریفارمز ہوتی رہی کبھی اجازت دی گئی کبھی نہیں دی گئی جب ضرورت پڑی تو دے دی گئی لیکن اسلام میں وہ تبدیل ہی نہیں ہوئی ایک اصول بنا کے چھوڑ دیا گیا پھر اسی طرح کلاسیکل جیوش لٹریچر جو ہے اہدنام قدیم جو ہے اولڈ ٹیسٹرمنٹ اس کی روز سے پولیگیمی جو ہے وہ صاف طور پر جائز ہے لیکن اس کے برس گیاروی صدی میں پولیگیمی کو ناجائز قرار دے دیا گیا اور آج بھی کچھ ان کے گروہ ایسے ہیں کہ جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں نائنٹین فورٹی ایٹ میں جب اسرائیل کی سٹیٹ بنی تو گورنمنٹ کو ایسے خاندانوں کے لئے خاص انتظام کرنے پڑے اسلام میں ایک اصول جو شروع سے ہے وہ اب تک ہے اس میں کمی بیشی کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی پہ جبر نہیں جب جس کو ضرورت ہو وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے